جو پہلی حدیث نبی اللہ علیہ السلام نے کہا جب کائنات نہیں بنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے صرف جبرائیل امین کو بنایا اور سے کہا کہ جا کے دیکھ میں نے جنت اور دوزف بنائی ہے نبی اللہ علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ ابھی تھا کوئی بھی نہیں بناوا جبرائیل امین اور اللہ تعالیٰ کا ڈالاؤ گئے اور جنت کے دیکھنے کے بعد جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ادھر کون نہیں آنا چاہے گا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا راستہ دیکھو جب جب عبائل عمین نے راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ادھر کون آ سکتا اب ہم who is going to come to heaven because اس کا راستہ اتنا کٹھن ہے اور پھر دردک دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ ادھر کون آنا چاہے گا یہ جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی انسان ہے سبھی تو ادھر آنا چاہے گا اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا راستہ دیکھا راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے جب عبائل عمین نے کہا کہ یا اللہ ادھر سے کون بچ سکتا ہے ایسی ایسی ایشی ایسی ایسی ڈیلوشن ایسی سلپری معاملات اتنی زیادہ مزے ہیں اس کے راستے میں کیوں کوئی کیسے کچھ بچے گا ادھر سے this was the first thing that set the purpose of every muslim ہر بچے کو اس حدیث سے پروش شروع کریں کہ اصل میں کہانی کیا ہے اور تب پتہ چلے گا کہ بچے کو پتہ چلے گا کروڑوں کی بات کر رہے ہو رک جاؤ اس کا استعمال تو بتاؤ مجھے اگر میں اس کا استعمال ہی کوئی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا اس بوجھ کو حضرت عبدالعیمان بن آف is the latest entrant in صحابہ صحابہ پوچھیں گے کہ عبدالعیمان جنت میں بیٹھے اتنے سال ہو کے تو کہا تھا پیسے کا حساب دے رہا تھا سوچے عبدالعیمان بن آف عشرہ مبشرہ جس صحابی نے نبی اللہ علیہ وسلم کا نواز پڑھائی گیا ہے he is the man who is going to enter many 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 years after صحابی اور کیا ہو رہا ہے پیسوں کا حساب چل رہا ہے ہم نے اتنا ہی سی لے لی ہے پچاس ہزار سال کے دن کی اگزیمپل آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم کا بیٹا قابیل ٹھیک ہے ان دونوں بیٹوں کے جب قتل چل رہا تھا نا وہ اور آج میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں ویڈیو پہ ابھی فجر کی ازان نہیں ہوئی حسر کے دن میں قابیل نے قتل کر دی اور آج ہم سیشن کر رہے ہیں اتنا ٹائم ہو گئے اتنا اتنا ٹائم ہو گئے کہ سارے نبی آ چکی ہیں ساری سیولیزیشن ختم ہو چکی ہیں سب کچھ ہو چکا ہے ہم اس وقت دوزار ایک ہی میں سیشن کر رہے ہیں مگر حسر میں ابھی فجر کی ازان بھی نہیں ہوئی پچاس ہزار سال اتنے بڑے ہوتے ہیں اور ہم نے اتنا ہیزی لے لیا ہے کہ ہاں وہاں پہ دیکھ لیں گے تو وہاں پہ تو کتے کو پانی پلا گئے گی تواف جنر میں پہنچ گئی تھی میں وہاں پہ دیکھ لوں گا پچاس ہزار سال کا مطلب سوچیں کہ اگر ہم اس ٹائم لائن میں اگر حضرت آدم بھی زندہ ہوتے قابیل بھی زندہ ہوتا حابیل بھی زندہ ہوتا یہاں پہ ہم ساں بھشر کی میدان میں کھڑے ہوتے اور وہی ٹائم لائن چلتی تو ابھی فجر کی ازان نہیں ہوئی ابھی تو زہور کی آنی ہے پھر اثر مگر پھر عشاء پھر کہیں جا کے رات دھونی ہے پچاس ہزار سال کے کیونکہ یہ آٹھ نو ہزار سال پہلے کا واقعہ عبیل کا عبیل کا جو کہ لکھا ہوا ہے اسے بھی زیادہ کا لگتا کیونکہ سمیرین تو سولان ہزار سال پہلے بھی تھے جتنا بھی تھا سوچیں ہم نے کیا سوچ لیا کہ میں وی ایٹس کے اوپر جنت کا سفر کروں گا تول سلاک کے اوپر کہیں پہ بھی کوئی ویلیو جی اگل چیز ہے